موسیقی سعود کو بلا کر اس کی شادی کروا دے وہ تو میں کروں گی لیکن میں تمہاری دوسری شادی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں موسیقی 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 گھر آ رہی ہے لیکن تم تو سننا ہی نہیں چاہتی اوکے ایسن کتنے بچائیں گی شکر ہے میڈم کا موڈ اچھا تو ہوا خراب بھی تم نہیں کیا تھا بائی دو بے تم نے اپنی فاملی کو کنونس کر لیا ہے کیا ہے تب ہی تو آ رہے ہیں نا بیکن ایسا ہی نیور بانتو لوسیو اوکے اچھا اچھی سی تیار ہونا ممی کو امپریس کرنا ہے اور ویسے میں بھی آؤں گا انتظار کروں گی تمہارا ہلو میرے پاس ایک گوڈ نیوز ہے پوچھو کی نہیں کیا بلال کے گھر والے آرہے ہیں اوہی تو اچھی کبھل ہے تم نے ضرور آنا ہے یار دیکھو نا امی کو بھی سا پوت مل جائے گی تمہارے آنے سے اور بلال کی فیملی سے بھی تم مل لوگی کوئی بہانہ نہیں چلے گا بس تم نے آنا ہے مل لوگا میں میں بازا نہیں کر سکتی لیکن کوشش کریں گی چلو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو تم ضرور ہوگی پرامیس مل لوگا ہوگی اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہنہ کیسی تبیت ہے تمہاری کیوں مجھے کیا ہوا ہے ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کیسی ہو تم لیکن پوچھ تو اس طرح رہی ہو جسی میری تبیت بہت خراب ہو ہنہ کیا ہو گیا بیٹا تمہیں وہ تمہارے حال ہی تو پوچھ رہی ہے زیادہ میرے ہمداد بند کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کہہ دن جیسی ہے بیسی رہے زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا خیر چھوڑا اسے تم تم باتاؤ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی کیا کہا ہوں انہوں نے بات کیے میرے امی سے سو سے جل بات کریں گی وہ ارے ابھی صرف بات ہی کریں گی ارے بھئی ان کو کونہ آئے اور آکر منگنی کی رسم ادا کرتے مجھے ایک بات بتایا آپ اپنی بیٹی کو دیکھا ہے کتنی بتمیز ہے یہ میں اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو یہاں پر لے کے آ جاؤں ان سے مس بہیف کرے تو میری کہاں کی عزت رہ جائے گی بتائیں مجھے بس اب ایک لفظ اور آگے نہیں سنوں گی میں بی بی تمہیں بھی تو اتنے سالوں سے برداشت کر رہے ہیں ہم لوگ تم نے تو اپنا روئیہ درست نہیں کیا آپ اپنا وکار کو اور ہنا کا روئیہ دیکھ رہی ہیں آپ لوگ کس طرح سے بات کرتے بلکہ آپ لوگ کے ساتھ رہ رہے کے میں بھی بٹر ہو گئی ہوں پہ کرتے ہیں پہ کرتے ہیں پہ کرتے ہیں مجھے مجھے موسیقی 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 خیال رکھے گا آپنا جلدی آجاؤں گی موسیقی موسیقی سلمان یہ چیزیں لے کیا ہوا مارکیٹ سے چکن بروزٹ کباب پیزا کول رنگ سموسی یہ سب اتنی ساری چیزیں کیوں اممہ مانا کہ ہم ان کے جتنے امیر نہیں ہیں لیکن خاتر توازہ تو ان کی مطابق کر سکتے ہیں نا دو ہزار روپے دو سلمان کو پورے دو ہزار روپے موسیقی خیال روپر موسیقی 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 مشکش موسیقی کوڑ دنگا کیا لے اور انہی میں پورا کر لے نا میرے پاس اور پیسے نہیں بچے جلدی آنا سن فرما جے بات تو پکی ہے نا رشتہ ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ پیسے بھی لگ جائے اور کیا ہو گیا اما سب کچھ ٹھیک ہوگا پریشان نہیں ہو تو اچھی سی تیار ہو جا اچھی سی تیار ہو جا اچھی سی تیار ہو جا اپنے پیسے لگا دی پتہ نہیں کیا کرے گی یہ لڑکی اللہ جانے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا آپ سے پہلی بار مل کر جتنی خوش ہوئی تھی اب اس سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ جیسے خاندانی لوگ کہاں ملتے ہیں آج کر بہت شکریہ مرس شمس میں ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں جس کی فیملی خاندانی بھی ہو اور شریف کس کے لیے اپنے بیٹے کے لیے سات سال ہو گئے اس کی شادی کو کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کی بیوی کے ماں بننے کے چانسز بھی بہت کم ہیں اوہ کیعنی آپ اولاد کے لیے اس کی دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پیٹے کے پاس بس اولاد نہیں آپ کے ہمپلا خاندان کی اس لڑکی کا رشتہ ہے ماشاءاللہ سی بہت پیاری ہے پیاری نہیں بہت اچھی اور سلجیوی بہت ڈیسک بچی ہے بس اس کے ساتھ ایک مسحب ہو گیا ہے وہ کیا؟ مائیوں کی رات اس کے ہونے والے شوہر کا مرڈر ہو گیا اس کے بعد لوگ فضول قسم کی باتیں بنانے لگے آپ کو تو کوئی ادراز نہیں ہے نا نہیں میں ایسی باتوں میں یقین نہیں کرتی لیکن لڑکی سے اور فیملی سے ایک بار ضرور ملنا چاہوں گی جی میں کلی میٹنگ پلان کرتی ہو بھی تینک یو تصویر میں لے جا کے اپنے بیٹے کو دکھا سکتی جی ضرور بہت شکریہ مہم کچھ لے نا یہ سب کو چھاپی کے لیے تو مغوایا ہے کیوں کیا کبھی ہم نے کچھ کھایا نہیں آنے نہیں وہ پہلی بار آئی ہے نا آپ ہمارے گھر پہ پیسے آپ کے علاوہ اس گھر میں اور کون کون رہتے بس میں فروا اور سلمان تو سلمان آپ کیا کرتے ہیں ناکری دھونڈ رہا ہوں اگر مل جائے کی تو کرلوں گا ایج کیا ہے آپ کی پچھے سال کو اچھے اور ایجوکیشن میٹرک کیا ہے سیاب اپی سے زیادہ میرا انٹریوی دھو لے رہی ہیں دراصل سلمان جب لڑکے کا رشتہ لے کر جاتے ہیں تو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی جانچا جاتے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ پچیس سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی نوکری نہیں کرتے ای تنک کہ آپ کے گھر کا سارا خرچہ فروا اٹھا رہی ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے تو میں نوکری دھونڈ رہا ہوں مل جائے کی تو کرلوں گا پیسے مانگیں آپ کے گھر نہیں آؤں گا ماشاءاللہ بیٹے کی تو بڑی اچھی تربیت کیا آپ نے اب نجانے بیٹی کی کیسے تربیت کی ہوگی آپ نے نہیں ماشاءاللہ سے میری فروا بہت اچھی بچی ہے میرا خیال ہے آپ کو ایسا گھر دمار ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کا بھی خرچہ اٹھا سکے اب دیکھیں نا میرے بلال پر تو پہلی بہت زیب میداری ہے امی چپ رہو تو ماں ہوں میں تمہارے تم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا صحیح اور کیا غل آنٹی بلال سے محبت ضرور کی ہے لیکن اتنی گریب ہی نہیں ہوں کہ اپنی عزت داؤ پر لگا کر اس سے شادی کروں اور آپ لوگ میرے ساتھ کیا صلوب کرنے والے ہیں کہ تو مجھے نظر ہی آ رہا ہے اس لیے میں خود اس رشتے سے انتکار کرتا لیجیے بیٹی کی تربیت بھی نظر آ گئی میرا خیال ہے کہ تربیت سے زیادہ اپنے اخلاق پر توجہ دیجئے آپ کسی کے گھر آ کر اس طرح کھٹیا بات کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا انکار کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے حرام سے بات کریں دوسروں پر کیچڑ کیوں چھال رہی ہیں الزام کیوں دے رہی ہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں یہاں سے بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا ہم چلو ہم یہاں ہی تھی دور سے آئے کیوں کہ السلام علیکم آپ فروا کے گھر سے آ رہی ہیں نام نہیں لینا اس زبان اور بتن میز ڈڈکی کا کیوں آنٹی ایسا کیا ہو گیا تم کون ہو اور کیوں تھی تفتیش کر دیئے میں فروا کے دوستوں سارا غالباً آپ بلال ہیں جی آپ لوگ کتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا مسئلہ نہیں بے زدی وہ تمہاری بس زبان دوست اس کی چاہل ماں اور نکھٹو بھائی ہم نے تو یہاں دیس منٹ بیٹنے مناسب نے سمجھا چلیں یہاں سے اب چلو بے چلو آپ تو فروا سے پیار پلیز آنٹی اس طرح مجھ جائیں رکے آرے گھٹیے کمینے مغرور لو ایتنی اکڑ تھی تو کرنے کیا آئے تھے اس گھر میں نے پیسے بھی لگوا دیا اور یہی تھا وہ لڑکا جس کے پیچھے پانچ سال تو انہیں برباد کیے جو اپنی ماں کے سامنے ایک لفظ تک نہ بول سکا چوہت کہیں گا میں کل ہی زبیدہ کو بھلا کے شکیل کے ساتھ تیرا رشتہ پکا کرواتی ہوں مجھے نہیں کرنے کو شادی وادی چہنم میں جائے سب بڑی آئی اس نے اتنی عزت کرانی پہلے اس نے اب اور عزتیں کرانی ہیں ہماری شادی نہیں کرنی ہیں انہوں نے ہاتھ ہوتی ہے اتنا خرچہ کرانی اسلام علیکم آنٹی والیکم سلام آہ فرطہ کا آنٹی اپنے کمرے میں نصیبوں کو رو رہی ہیں مل لو جا کے اس سے orders persuade ilipp spyra پہلاں. دیکھ لیاں نا توم میرے. اس کی پوری قسمت میں ایسے مد پورا فروا تم تو مجھے ہمت دیتی ہو تو میں ایسے تھگ گئی ہوں ہمت کرتے کرتے ہم برداشت نہیں ہے مجھ میں ہاں ظاہر ہے دل ٹھوٹا ہے نا تمہارا سوٹے میں ٹائم لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا کتنا کمزور تھا وہ اور میں اسے سمجھ ہی نہیں پائے حبت پہ کیا چیز ہوتی ہے ہورت کے آنکھوں پر ایسی پٹی بان دوتی ہے کہ مرد کا ہر عیب ہر برائی اسے اچھی لگنے لگتی ہے اور اور جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو سوائے پشتاوے کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کچھ نہیں ہوا آبی بی شکر کرو یہ سب کچھ آبی سے پہلے ہو گیا جو بھی اسے تھی نظر آگئی اب سب اچھا ہوگا ہمت کو رو کرو مرد کا میری ساتھ تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا سارا امم 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 میری شادی شکیل کے ساتھ تیار کر کے بیٹھی بھی کون چکی؟ برابر والی گلی سے خالہ رشتہ لے کر آئی تھی پچھلے مہینے اس کی بی بی مری اور دو بچے ہیں اس کے کیا ہو گیا تمہیں پاگل ہو گئی کیا تم بچے والے آدمی سے شادی کرو گی کیا ہو گیا تمہیں فروا ارے بی بی اس گھر میں جو رشتے کے لیے آتا ہے پہلے گھر بار دیکھتا ہے یہ کتنا جہاز مل سکے گا لیکن آنتی دو وہ شادی شدہ اچھا تو تمہارے پاس کوئی امیر کمارا اور اچھا رشتہ ہے تو تم لے آؤ باتیں کر پہیں آتا ہوگے ہی ہے دیکھ لیا تم نے جب بلال میرا ساتھ نہیں دے سکا تو اور کون دے گا اس میں نے سوچ لیا میں شاکیل سے ہی شادی کروں گی اس طرح اممہ کی لالش بھی پوری ہو جائے گی وہ مجھے نوکلی بھی کرنے دے گا وہاں گھر کا خرچہ چلتا رہے گا اور اور ان کا فرز بھی پورا ہو جائے گا پاگل ہو گئے تو تم شاکیل سے شادی کرو گی نہیں تم مان جاؤ کہ اس سے شادی کرنے کے لئے نہیں ماتا نہیں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کچھ اچھا نہیں ہوگا میرے ساتھ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ایسی. ایسی. تمہیں اڑسکے لیے چلے کیا جاؤں. گھرکہ حالی بھیجڑ جاتے ہیں, بھائی. سیبت. تمہیں آتے ساتھ ہمی سے بتمیزی شروع کر دی ہے. پہلے حقیقت جان لیا کریں اس کے بعد غصہ کیا کریں ٹھیک ہے. اگر سچ پتا ہوتا نا تو اس طرح غصہ نہ کرتے مجھ پہ. تم امی پہ الزام لگانا چھوڑ دو. اگر آپ میرا ساتھ دینا شروع کر دینا تو یہ نوبت نہ آئے. پر آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے. اپنی ماں اور بہن کو سچا ثابت کرتے کرتے میری بیزتی کرتے رہتے آپ. تم بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں پاتھ صرف اتنی سی ہوئی ہے کہ میں نے بتایا کہ امی مان گئی ہے. وہ سعود کو لے کے آ رہی ہیں رشتے کے لیے. پر آپ کی بہن ہے نا اسے کون کنونس کرے گا؟ بتائیں مجھے اس میں کوئی غلط بار کی ہے میں نے. جب بھی رشتے والے آتے ہیں تو وہ نکلتی نہیں ہے کمرے سے. نکل آتی ہے تو پہ بتمیزیاں کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر اس کا یہی حال اور یہی رویہ میرے گھر والوں کے ساتھ رہا نا میں کیارنٹی نہیں لے سکتی کسی بات کی میں بتا رہی ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر میرا اور آپ کا رشتہ صرف ہنا کے رشتے کی وجہ سے کائم ہے نا تو ٹھیک ہے میں اپنی اولاد لے کے میکلے چلی جاتی ہوں. تم جانتی ہو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو میرے اور اپنے رشتے کی قدر ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ بات سمہ میری ہینا کو کنونس تم کرو گی اس کا رشتہ بھی تم کرو گی پتنا پچے بھی لے لوں گا اور طلاق بھی نہیں دوں گا تمہیں بات سکتی میں فائد کو کیسے شیئر کروں گی میں فائد کو امی؟ بہت محبت کرتی ہو نا اس سے فوات میری طرف دیکھو میں فیصلہ کر چکی ہوں آج میں تمہارا رشتہ پکا کرنے جا رہی ہوں جیرمی بلایا تھا آپ نے تم سے ایک ضروری بات کرنے تھی کہیں یہ دیکھو پیاری ہے یہ لڑکی کون ہے اس کو میں نے فوات کے لئے پسند کی کیونکہ کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ میٹم فیصلہ کرنے کا بخت آ چکا ہے نہیں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی ہوں میں اس کی ماں ہوں اس کی بہتری کے لئے فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے میں بیوی ہوں اس کی امی میں محبت کرتی ہوں اس کو میں اس کو اس طرح شیئر نہیں کر سکتی ہے میں نہیں برداشت کر سکتی امی بیٹا میں جانتی ہوں تم سے تمہارے فوات کو کوئی نہیں چین سکتا نہ تمہارا حق چین سکتے نہ اس گھر میں جو حیثیت ہے کوئی نہیں چین سکتا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے ہمیں یہ مت کریں یہ بہت بڑا ظلم ہے نہیں یہ بترم بترم بیٹھو بیٹھو دیکھو روڈک رہا جائے آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کیا کسور ہے میرا ہمیں اگر مجھے اولاد نہیں ہے تو میرا کیا کسور ہے بتائیں آپ مجھے رف وات کبھی تو کوئی کسور نہیں ہے اگر وہ بے اولاد رہے گا بڑا پہ میں سہارا کون بنے گا ساوت کے شادی کر گیا وہ بھی ہو جائے گی لیکن میں فواد کو ایسے محروم نہیں دیکھ سکتا نہیں باٹ سکتی میں فواد کو کیسے شیئر کروں گی میں فواد کو امی بہت محبت کرتی ہو نا اس سے ہاں بہت محبت کرتی ہو دیکھو خودرت کا دستور ہے کہ جس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا روز کو اسی میں ہی آزمات دی ہے جتنی بڑی محبت اتنی بڑی آزمائش دیکھو تم فواد سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو نا تو بیٹا آج ثبوت دینے کا وقت آگے کیسے ہمیں ہیں کہ کیسے ہوں کامت سے یہ بہت بڑی آزمورش ہے مجھے بتا ہے لیکن تم کرتی ہو نا اس سے پیار محبت کرتی ہو نا وہاں کرتی ہو محبت تو بیٹا تمہیں اس کو کائل کر سکتے شادی کیلئے بیٹا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے تو مجھے سمجھاؤ گی تو وہ مان جائے گا اپنی محبت کا گلہ گھوٹ کر امسی محبت کا دوان خدا کے لئے مجھے بڑ دا دیتی ہے آزمائش میری ساس رک رہی ہے بیٹا مجھے اتنا گناہگار مات کرو میں اتنی ظالم نہیں ہوں میں تو صرف اپنے خاندان اور نسل کی بقا کے لئے ایک ادم اٹھا ہے ورنب بیٹا تمہارا تو تمہارے جذبات جانتی ہوں بیٹا لیکن تمہیں یہ کرنا ہوگا اسلام علیکم امہ جانتی کیاں کیا ہو رہے ہیں کیا ہوگا تمہیں پوچھ رہوں کیا ہوگا سارپ جانتے ہو اسے آگے روہ کیا ہے تمہارے سے سارپ تمہارے سے میں کچھ تمہارے موسیقی موسیقی کچھ موسیقی 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 سارا اٹھو سچ سچ بتاؤں کہ تمہیں مچ پہ اتبار نہیں ہو موسیقی ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے محبت کمزور ہو گئی ہے نہیں تو میرے ہاسوں کیسے لئے ہیں نا حقیقت نہیں ہے نا فواد تم احقیقت سے خیر رہے ہیں نا ہاں حقیقت یہ خواد آپ کو آپ کی بڑھا پر کا سہارا چاہیے ہے اب می جان کو اپنا خاندان اپنی نسل چلانے کے لئے بوتا چاہیے ہے بس اب می جان جہاں کہتے ہیں آپ شادی کریں شادی 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 اس مسلے کا باہدال ہے بتاؤ نا ماریا آپی اور امہ چاہیے ہیں کہتے ہیں میں دوسری شادی کبھی نہیں کرنا سمجھے تم ہاں لیکن سواد دوسری شادی کی وجہ سے ہماری محبت میں کبھی تھوڑی آئی گی تمہارا دماغ کی ہے کیا تم مجھے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی کہ میں کسی کے ساتھ ویسی محبت ہوں جیسے سارا تم پس چک رہا ہوں امہ چان کو میں ہنڈل کر لوں گا تم اس محبنے میں کچھ مت بولو سمجھے تم سارا 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 یا تم کھانا بلکل بھی مزے کا نہیں ہے نمک بھی تیز لگ رہا ہے کھانا بنانا تو سیکھ لو مجھے تو ایسا کھانا بنانا آتا ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو شیف رکھ لیں پلیز کیوں؟ تمہاری امی نے تمہیں دن سے کھانا بنانا بھی نہیں سکھایا جیاب بالکل ٹھیک ہے میری امی نے مجھے کھانا بنانا واقعی نہیں سکھایا کیونکہ ہمارے گھر میں شیف تھے اور جب میری یہاں شادی ہوئی تو مجھے یہ ہی بتایا گیا تھا کہ ایک ہائی گریڈ کے گورمنٹ آفیس سے مری شادی ہو لیا جس کے گھر پر نوکر چاکر ہوں گیا لیکن شادیوں کہ جب میں یہاں آئی تو مجھے بیتا چلا یہاں تو سب کنچوسی کا راج ہے اس لیپ بولی سو رہے ہیں بس بس بیٹا خوصلے سے کام لوں وقت آنے پر دیکھ لیں گے جب تو گھینہ کا رشتہ نہیں ہو جاتا اپنا رویہ نرم رکھو بیٹا پتہ نہیں یہ رشتہ ہونا بھی ہے یا نہیں امی رشتہ تو ضرور ہوگا اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بھی پکا رکھ لو اور اسے بھی سمجھا دو موسیقی موازی کھانا لگا دو بہت بھوگ لگی ہے سڑکے نات میں سے پورسط مل گئی؟ کھارا تے کھانا لگا دو کوئی کھانا وانا نہیں ہے کیا ہوگی آپی کس کا خوصہ نکال گی ہو مجھ پہ اس گھٹیا بلال کا بیسے آپی انتہائی فضول انسان ملا تھا تمہیں محبت کرنے کے لیے ارے مرد کہلانے کے لائک نہیں ہے وہ اس کی ماں باتوں پہ بات ہے سنا رہی تھی لیکن ایک لفظ نہیں بولا اس نے چوکت کلی کا بکواس بند کر اپنی سب کچھ تری وجہ سے ہوا ہے بہت زبان چلا رہا تھا نا ان کے سامنے واہ بھائی واہ یہ الزام بھی مجھ پہ دے دو آپی وہ لوگ آئی ہی تمہیں ریجیک کرنے تھے بکواس بند کر اپنی کیا ہو رہے تم لوگ آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہو سمجھاؤ اپنی بیٹی کو کا خوصہ نا برداشت سے باہر ہو رہا ہے شاہدی کرو لوگ سب کرو اس گھر سے اس کو اللہ کرے باتاں مری جاؤ سکون مل جائے گا تم سب لوگوں کو ارے وہ تو غصے میں تو ہی چھپ کر جایا ہاں بھائی سارا کسور میرا ہے اس گھر سے باہر ہو تو جگڑا گھر بات پیس ہو تو جگڑا یعلا میں کیا کروں انکہ موسیقل موسیقل تم سکر میری آپ بھی تو ڈاگ رہے ہیں موسیقل 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 ایسا نیزو چاطر میں ایسا نیزو چاطر سنگتاد تمہارے ساتھ زندگی محبت اور سکون سے گزر جائے گی تمہاری جیسی اچھی بیوے کو پا کر اپنے آپ پرش کرتا تھا تمہیں اتنی گیر کرتی ہو میرے ایسا سات جذبات کا خیال لگتی ہو پھر بھی پھر بھی یہ سب میں بھی ایسی زوچ تھی تھی تو پھر اب کیوں کمزور پا رہی ہو ہم دونوں اگر امی جان کے سامنے اپنے موقف پر ڈٹ جائیں گے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی امی جان نے مجھ سے آج ایسی باتیں کیے کہ میرا دل ہل گیا گیا کیا؟ کہہ رہی تھی جوانی میں شور کے انتقال کے بعد میری اولادیں ہی تھیں جو میرا سہارا بنی میری اولادوں نے ہی میرا خیال کیا میری خدمت کی اولاد نہ ہوتی تمہیں کہاں بدر بدر بڑھکتی ہیں کہیں دی اولاد جو ہے وہ فیوجر میں ریسپنڈ ہوتی ہیں آپ آج اپنے اولاد کو دے کر اپنا کل محفوظ کرتے ہیں کہ زندگی تو بزر جائے گی یہ وواد کہیں تک بڑھاپے میں کون سارا بنے گا ہمارا اپنے مستقبل کو محفوظ کرو وہ جو وہ ہمیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی بس کہ دیئے کہ ہمارا مستقبل محفوظ مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے حال کو دہو پر نہیں لگایا جا سکتا پتہ نہیں فوعد مجھے کچھ سمجھ نہیں ہا رہا تمہارا یہ باتیں مجھے پریشان کر دیتی ہیں سارا موسیقی 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 تم نے فواد و سارا پہ بٹا دیا تھا ناشتے کا جی ہمجھا تھا اسلام علیکم مجھے والیکم اسلام مینہ تم جاؤ مونidos முஜா நான்ாபின் போலையேன் என்றுகுக்குக் கdoingால்கிறேன். சரி. பிகம் ஏன் உன்னைких என்று பெய்குக்கிறேன். நன்ற்குப் போதுவுடையேன் நாசிதே கொடலாம் பிற்றதின்று பார்க்கிறேன். اچھاں میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں یا تم اپنی ماں کو یہ بتائیں کی کوشش کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے غلط سوچ رہے ہیں غلط فیصلہ کر رہے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے آپ بتائیں میں سارا کے ساتھ اتنی بڑی زرابطی کیسے کر دی بیٹا اگر ڈاکٹر بھی سارا سے مایوس نہ ہوتی ہے تو میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی ہے جس چیز پہ سارا کا کوئی بس نہیں ہے اس کی سزا سارا کو کیوں دے اب یہ سزا بن گئی تم پہلے آدمی مینا جو دوسری شادی کر رہے ہیں اور سارا کو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں بہو لے گی جو اب ہے جب تک میں زندہ ہوں کوئی چینج نہیں آئے گا تو پھر اتراز کس بات کر پھر اتراز نہیں ہے مران میں تو کب سے نے کائل تلی کی کوشش کر رہی ہوں کیوں نہیں مان رہے تو فواد میری طرف دیکھو میں فیصلہ کر چکی ہوں آج میں تمہارا رشتہ پکا کرنے جا رہا ہوں موسیقا 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 جنو تھا یا فسانہ تھا اچانک یار نے آ کر فسانے کو مٹا ڈالا سب نفود اپسانے سے райان میں دن کے ناکھوں سے محبت کو بھلا ڈالا اپسانے Sure being